ہمارے پاس student کی کلاس میں ایک پوائنٹر بھی موجود ہے اور وہ پوائنٹر ہے character pointer جس کا نام ہے name character pointer name کی value کو set کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی character pointer پاس کرنا پڑے گا بٹ اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص خیال رکھنا ہے اور وہ خاص خیال رکھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا problem آ سکتا ہے اگر ہم پوائنٹر کو عام طریقے سے set کروائیں اس کے لیے main میں آتے ہیں اور main میں آ کے سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت کچھ وہ سب کو delete کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک character array بناتے ہیں let's say اس کا نام یہاں پہ ہم my name رکھنا چاہیں گے اور let's say کہ اس وقت میں اس کو non dynamically allocate کروانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر میں ایک value رکھوا دیتا ہوں جو کہ ہے موسین اباس اور میں یہاں پہ setter ایک بنانا چاہوں گا اب name کا اور اس کے لیے مجھے یہاں پہ ایک کوئی object create کرنا ہے let's say آج جو میں object create کر رہا ہوں اس کا نام میں رکھ رہا ہوں یہ obj obj کے through میں یہاں پہ set name call کروں گا اور جب میں set name call کروں گا تو اس کے بعد مجھے یہاں پہ ایک my name پاس کروانا ہوگا کیونکہ setter ایک parameter as an input لیتا ہے اس وقت مجھے یہ error اس لیے موصول ہوا ہے کیونکہ set name نام کا کوئی function میں نے بنایا نہیں ہوا تو let's go in my class which is this one اور یہاں پہ ہم setter of name بناتے ہیں جس کی میں نے prototype already یہاں پہ لکھی ہوئی ہے which is commented over here اس وقت اگر میں اس کی definition کرنا چاہوں تو اس کی definition ہوگی کچھ اس طرح comments remove کیجئے semicolon یہاں سے remove کیجئے and let's start writing the definition of set name over here جس طرح اوپر والے function کے اندر ہم نے cgpa equal to x لکھا ہوئے اسی طرح میں let's say یہاں پہ کوئی ایک input n لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں name is equal to n name is equal to n کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی input یہاں پہ آ رہی ہے میں name کو اس کے equal کرنا چاہ رہا ہوں اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یہ setter بنانے کے بعد کیا میں اس value کو get بھی کر سکتا ہوں اور اس کے لیے what i need to do over here is i need to do cout اور cout کتھ رو مجھے یہاں پہ کرنا پڑے گا obj.getname obj.getname کرنے کے بعد let's see what the output is i am going to run the program now ctrl f5 کرنے سے and you would see that the output is in front of you and as expected the output that you get in this case is most in abas اچھا یہاں پہ یہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے that is perfectly fine however that is not the case why is that not a case because اگر میں یہاں پہ my name کے کسی بھی ایک index کو change کروں تو اس کا effect آپ کو یہاں پہ obj میں بھی نظر آئے گا میں اس کو تھوڑی تیر کے بعد explain کروں گا کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے but first of all let's see کہ میرا کہنے کا مطلب کیا ہے دیکھئے میں نے obj کے اندر نام جا کے set کر دیا اور obj کے اندر جو نام جا کے set ہونا چاہیے that should be most in abas یعنی کہ this value over here let me just comment it over here کہ what i mean to say کہ most in abas should be set in name that is what i mean over here but اب میں کرنے یہ لگا ہوں کہ میں obj کا name get کرنے سے پہلے i am going to change the value of my name میں یہاں پہ my name کے let's say zeroth index کے اوپر جا کے رکھوا دیتا ہوں ایک value which is supposedly x اب ہونا کیا چاہیے obj.get name کرنے سے اصولاً آپ کو output ملنی چاہیے most in abas because that is what is stored in obj کا name however if i run my program from here and see the output the output that you get is x o h s i n abas ہوا کیا ہے آپ نے change یہاں پہ کیا ہے my name میں اور اس کا effect ہوا ہے obj کے name پہ that is why جو آپ نے یہاں پہ setter لکھا ہے name کا that is incorrect this is by the way an incorrect way of writing the setter of a pointer اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ back end پہ ہوا کیا ہے اس کے لیے i will have to open paint over here and let's see one by one کہ what is happening against each of the line تو پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ جو my name والی line ہے which is this one character my name 20 اس کے against دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے so let's go to our paint اور paint کے اوپر یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ what's happening my name یاد رکھئے main کے اندر ہے تو یہ میں نے یہاں پہ اپنی طرح سے my name بنا لی ہے اور again my name is in main program ہم یہاں پہ اس کے 20 indices تو نہیں بنائیں گے جتنے required ہیں وہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ dot 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 کر کے up till index number 19 تک چلے جاتے ہیں index number 20 میں نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ indexing ہمیشہ 0 سے start ہوتی ہے 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تک indices یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد dot 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 and it's going up till index number 19 جس کا مطلب ہے کہ total size میرے پاس ہو گیا 20 اب اس کے اندر جو میں نے value save کی ہوئی ہے that is m o h s i n اس کے بعد ایک space یہاں پہ میں نے enter کیا ہوئے and then i have entered a b b and so on that is what i have done over here تو سب سے پہلے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے جو یہاں پہ اگلی line لکھی ہے اس کے against کیا ہو رہا ہے student obj student obj کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک object create کیا ہے اور object create کرتے ہیں ہم جا کے دوبارہ اپنے paint کے اوپر student obj means کہ میں نے یہاں پہ ایک object create کیا ہے جس کا نام ہے obj اور of course جب بھی object create ہوگا تو اس object میں آپ نے جتنے بھی attributes بنائے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ memory map پہ دکھانے پڑیں گے کیونکہ میرے پاس یہاں پہ ایک age ہے میرے پاس یہاں پہ ایک cgpa ہے تو میں نے یہاں پہ age اور cgpa show کر دی ہیں دونوں میں ابھی junk values پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ مجھے pointer بھی ملا ہے name کا now let's see what's happening in the next line میں نے یہاں پہ obj dot set name اور set name کے اندر میں نے my name پاس کیا ہوا ہے obj dot set name کا مطلب یہ ہے کہ obj k through set name والا function call ہوگا اور my name is being passed to this n over here اس کا مطلب ہے کہ n اس وقت exactly اس جگہ پہ point کر رہا ہے جہاں پہ my name point کر رہا ہے let me just دے تو کہ میرا جو pointer n ہے that is also pointing to the index zero of my name یاد رکھئے جب بھی array create ہوتی ہے تو array کے zeroth index base کے اوپر ساری array calculations ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت میرا pointer n exactly اس جگہ پہ point کر رہا ہے جہاں پہ my name point کر رہا ہے my name is also a pointer اگر آپ کو pointer نہیں بھی نظر آرہ تو by default zeroth index is something جس کی base کے اوپر سب کچھ calculate ہو رہا ہوتا ہے now what I've done over here is I have actually made name equal to n اس کا مطلب ہے کہ name جو کے pointer وہ n جو کے pointer اس equal ہو گیا ہے let's go to our paint and let's see what's happening over here open the paint and let's see یہاں پہ name is equal to n کرنے کا مطلب یہ ہے کہ name کا pointer exactly اس جگہ پہ pointer شروع کر دے گا جہاں پہ n کا pointer point کر رہا ہے یعنی کہ اس array پہ جہاں پہ اور وہ exactly وہ memory locations ہیں جہاں پہ my name پڑھا ہوا ہے اب ہوا کیا ہے name کے against کوئی نئی memory نہیں بنی اور اس نے already existing memory جو کے main میں بنی ہوئی تھی اس کو point کرنا شروع کر دیا ہے let's now see what's happening in the next line which is this one my name کا 0th index becomes equal to x let's go back to our paint بار بار ہمیں یہ آگے پیچھے جانا پڑے گا because we have to understand what's happening over here my name کا 0th index equal to x کرنے کا مطلب یہ ہے کہ my name کے 0th index کے اوپر جو m پڑھا ہو ہے اس کو جسے اب یہ پہ اگرچہ آپ نے name کی value change نہیں کی but name کے اندر بھی آپ کو یہ change نظر آئے گا کیونکہ name اور my name ایک ہی memories کو point کر رہے ہیں now let's go to the next line and see what I have written over there let's go over there and let's see our next line of the main program output کر دے دے گا کیونکہ ہم نے یہ لکھا یہ get name کے اندر کہ I have to actually return the value of name let's see what's happening over here let's go back to our paint name point کر رہا ہے یہ in memory locations کو ان کو میں highlight کر نے لگا ہوں which are these one so اس کے against آپ کو name کے against جو output ملے گی that would be x o h s i n because you have changed the value of my name اصولاً ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ my name اور name are different things اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی پوئنٹر کی memory مل جائے تو آپ اس پوئنٹر کی memory کو change کر سکتے ہیں اور آپ کے private attribute کا کوئی فائدہ نہ ہوا دیکھئے یہ name ہے this is a private attribute اور private attribute کے اندر جتنا بھی data ہے that should be hidden that is the overall idea of creating میں یہاں پہ let's say my name کے index number 5 کو جا کے change کر دیتا ہوں اور index number 5 کی value میں کر دیتا ہوں equal to let's capital P میں نے change کیا ہے my name میں کوئی change نہیں ہونا چاہیے بٹ کیونکہ دونوں ایک ہی memory کے اوپر پوئنٹ کر رہے ہیں that is وائے آپ کو یہاں پہ change نظر آئے گا سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے change کیا کہ پہ ہے میں index number 5 کے اوپر جا کے جو بھی value لکھی ہوئی تھی اس کو change کر دی ہے جو کہ اب بھی میں آپ کو یا پہ بلو کلر سے change کر دکھا بھی دی ہے اب my name میں کیونکہ change ہو ہے اور میں name کو جب output کروں گا تو مجھے اس کے against xohsip a b as نظر آئے گا let's just verify this so that you get an idea that we are doing something wrong over here let's run this program and you would see کہ آپ کو یہاں پہ جو output ملی ہے اس میں xohsip mila ہے now this is something which is really dangerous to do in object oriented programming pointers کو set کرنے کے لیے یہ جو میں نے کام کی ہے that is completely wrong اب مجھے حصولاً کرنا کیا چاہیے یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں مجھے کام کچھ اس پوائنٹ کر رہے that should not happen یعنی کہ what i mean to say is کہ اصولاً یہاں پہ this is something جو کہ پوائنٹ یہاں پہ پوائنٹ کر رہے that should not happen اور اس کے لیے ہو نا یہ چاہیے اب کہ اس my name کے against ایک نئی memory create ہونی چاہیے let me do کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس نئی memory کے اندر مجھے جو بھی my name کی values پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے اس نئی memory میں copy کروانی ہے یہ کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے name کا یہ جو pointer یہاں پہ پڑھا ہوئے اس کو کوئی نہ نئی memory allocate کروانی پڑے گی اور نئی memories dynamically allocate کروانے کے لیے ہمارے پاس reserve word ہے which is new ہم اس کو کتنی memory allocate کریں جتنی اس کو required ہے اگر جو my name کے 20 indices ہیں بٹ اس کے اندر جو actual data پڑھا ہو ہے وہ 20 سے کم ہے تو new کے through ہم اس کو چھوٹا ہے تو ہمارا object کم memory لے رہا ہوگا اور اگر ہمارے پاس نام بہت بڑا ہے تو ہم یہاں پہ بڑے نام بھی store کروا سکیں گے جن کا size 20 سے زیادہ ہے اب goal ہمارا یہ ہے obj کے name میں کوئی change نہیں ہونا چاہیے اگر میں یہاں پہ my name ہے اس کو میں یہاں پہ کمنٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ یہ رہنے دیتا ہوں تاکہ آپ پتہ چلے کہ یہ جو میں نے کیا وہ غلط ہے اب مجھے کرنا یہ پڑے گا کہ مجھے name کے against نئی memory allocate کرانی ہے اور کیونکہ یہ ایک character array ہے تو مجھے یہاں پہ اس کو کوئی نہ کوئی dynamically size پاس کروانا ہے جتنے size کی میں یہاں پہ اس array کو create کرنا چاہ رہا ہوں اس کا size کتنا ہونا چاہیے اس کا size اتنا ہونا چاہیے جتنا میرے پاس یہاں پہ n کا size ہے میرے پاس یہاں پہ n کا size اس وقت calculate کرنے کے لیے اور n کے اندر آپ یہاں پہ n پاس کر دیں تو it would return the size of your n جو بھی n کا complete size ہوگا اور اس وقت کیونکہ میں نے یہاں پہ محسن عباس پاس کیا ہو ہے with a space تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو 12 in case of an input محسن عباس پلیز میک شور کہ یہاں پہ آپ کو back slash zero جو کے end پہ ایک character array میں stored ہوتا ہے اس کا size یہاں پہ count ہو کے نہیں ملے گا to simplify my example what I am going to do now is I am going to store a smaller name in my name یعنی name کے اندر جو value store ہونی چاہیے that should be ali اور my name کے fifth index کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کے zero index کوئی change کرتے ہیں of course یہاں پہ جو output آئے گی that would be XLI اگر میں یہاں پہ کام کروں جو کہ میں نے پہلے کیا ہوا ہے اگرچہ اس وقت پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کے back end پہ ہو کیا رہا ہے اس کے لئے let's go back to our paint and let's create an empty file over here let's not save it and let's see what I have done now میں نے main کے اندر my name بنایا ہے اس کو مجھے یہاں پہ لکھنے دیجئے my name جو total ہے that is 20 but یہاں پہ جو value saved ہیں they are less than 20 یہاں پہ dot dot ڈال دیتے ہیں this is index 19 this is 0 1 2 3 4 5 6 7 index تک ہم نے یہاں پہ اس کو draw کر لیا یہاں پہ جو value stored ہے اس کو ہم red color سے لکھ لیتے ہیں a l i یاد رکھئے کیونکہ یہ ایک c string ہے تو یہاں پہ back slash zero بھی ایک پڑھا ہوگا یہ index number 3 پہ جو میں نے لکھا ہو ہے this is known as back slash zero back slash zero جس کو آپ نے اس طرح کا پڑھا ہوگا ایک character میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا c string لے لی ہے تاکہ میری example simplify ہو جائے دوبارہ آئیے اپنے program پہ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگلی line میں ہم نے کیا لکھا ہو ہے student obj جس کا مطلب یہ ہے کہ paint کے اندر واپس آگے ہم اس کو بھی draw کر لیتے ہیں ایک obj یہاں پہ draw ہو ہوا ہے اگلی line پہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے obj dot set name اور my name کیا ہو ہے جس کا مطلب ہے کہ i'm going to this function now اب اس function میں جا کے سب سے پہ کیونکہ یہاں پہ میں size name کا exactly اتنا رکھا ہے جتنا کے input آ رہی ہے اور input پہ پہ کیونکہ تین characters کیا رہی ہے بٹ ایک چیز یاد رکھئے کہ مجھے یہاں پہ back slash zero بھی store کرانا ہے جو کہ مجھے length کے through نہیں ملا اس back zero کو store کرانے کے لیے مجھے اصولاً یہاں پہ جو array create کرنی چاہیے that should be of size four not of size three تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہ کہ میں اپنے پروگرام میں جا کے جو size دوں گا یہاں پہ dynamic creation کا that would be size plus one کیونکہ میں یہاں پہ back slash zero کو بھی store کروانا چاہ رہا ہوں اب مجھے یہاں پہ size جب equal to four میں نے کر لی ہے تو character by character copy کروانا ہے from pointer n to the name let's go back to our paint اور سب سے پہلے یہاں پہ اس کا size جو ہم نے create کرنا that should be four four یعنی index number zero index number one index number two اور index number three یہاں پہ میں ایک چیز بھول گیا کرنا وہ یہ کہ میرا یہاں پہ جو pointer n that is again pointing to the index zero of my name والی array اب ہم n کے through جو کہ my name کے indices کو point کر رہا ہے name کے اندر values کو character by character copy کر وانا ہے for doing that let's write a loop over here جو کہ integer i کی value zero سے start ہو گا i less than size تک جائے گا اور i plus plus کر دے گا اور میں نے کرنا یہ ہے کہ name کے ہر آئیت index کے اوپر جا کے نیم کے index number zero one اور two کے اوپر جا کے n کے index number zero one تک جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ جو i کی value ملے گی that would be zero one and two یعنی کہ name کے zero index میں n کا zero index copy ہوگا name کے index number one میں n کا index number one copy ہوگا اور name کے index number two میں n کا index number zero copy ہوگا یہ کرنے پہ آکے آپ کو جو values ملیں گی they would be a l and i دیکھئے index number zero one two کو میں نے یہاں پہ copy کرایا ہے index number three یہاں پہ اس لیے نہیں copy ہوگا کیونکہ میں نے اپنا جو loop ہے اس کے اندر جو values آئے کی لئے ہیں they are going up till the value of size تو یہاں پہ اب واپس آکے جو back zero اس کو بھی store کرا دیتے ہیں جس کو مجھے store کرانا ہے index number three پہ اس وقت میرے پاس size کے اندر value three پڑی ہوئی ہے تو name of size کے اندر جا کے میں store کروا دیتا ہوں back zero یہ ایک line لکھنے سے ہوگا یہ کہ آپ paint کے اوپر واپس جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ index number three کے اوپر back zero ملے گا اب ہم اپنے program کو run کرتے ہیں اور اپنے program کے اندر دیکھتے ہیں کہ effect کیا ہوا ہے میں نے یہاں پہ اس وقت name کے اندر obj کے name کے اندر value up store کرائی ہے that is the same of my name یعنی کہ ali back zero اب میں نے my name کے zeroth index کو change کر دیا ہے equal to x let's see یہ یہاں پہ کر لیتے ہیں my name کا zeroth index x کرنے سے ہوگا یہ کہ اب آپ کے پاس my name کے اندر جو value پڑی ہوگی that would be XLI Toyota Corolla کا ایک model however یہ کرنے سے آپ کے پاس یہاں پہ name کے اندر کوئی effect نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ name کی memories فرق ہیں اس program کو آپ چلائیں گے اگر ہم واپس جا کے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو output جو ملے گی یہاں پہ that would still be جو کہ مجھے required output تھی جو پہلے ہم نے کام کیا ہوا تھا that was something which was not required آپ نے یہاں پہ exactly یہی کام کیا کرنا جب آپ پوئنٹرز کو set کروانا ہے یعنی کہ پوئنٹرز کو set کروانے کے لیے you have to be sure کہ ان پوئنٹرز کو نئی memories allocate ایک value کو اٹھا کے اپنی newly created memory میں copy کروایا کریں گے that is how you would be working with pointers thank you so much see you in the next video